اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیر یاد سے ہوں گے دوستو پاکستان کرکر بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دو ہزار اکیس کے لیے پاکستان کرکر ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں آئیے اس ویڈیو کی اندر آپ دوستو کو مکمل تفصیل بتانے والا ہوں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دو ہزار اکیس کے لیے پاکستان کرکر ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں تین کھلالی بہر ہوں گے اس کی جگہ تین اور نئے کھلالی کو شامل کر لیا گیا ہے دوستو پاکستان ٹیم کے سچرپکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکن دبا کر رال پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستو کو بتاتے ہیں سوالے سے مکمل تفصیل دوستو پاکستان کرکر بورڈ کے چیئرمنڈ رمیز راجہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دو ہزار اکیس انشاءاللہ پاکستان کرکر ٹیم وین کرے گی دوستو اور پہلی تبدیل کی بات کر لیتی ہیں دوستو پہلی تبدیل یہ ہے کہ ویکٹ کی پر آزم خان کی جگہ اوپنر بلے بعد فخر زمان کھیلیں گے آزم خان بہر ہو چکی ہے اس کی جگہ فخر زمان کھیلیں گے اگر دوسری جانب بات کر لیتی ہیں پاکستان ٹیم کے ایک کھلاری ہے جس کا نام ہے خوشدل شاہ خوشدل شاہ کو بیر کر کے اس کی جگہ شردیل خان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دو ہزار اکیس کے لیے پاکستان کرکر ٹیم کا اسکارڈ کا حصہ ہوں گے سب سے بڑی یہ دو تبدیل ہے تھی اب تیسری اور آخری تبدیلے بتانے والا ہوں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دو ہزار اکیس کے لیے تیسری اور آخری تبدیلی ہے کہ محمد حسنین کو بیر کر کے اس کی جگہ بہتی اچھا فاسٹ بولر شاہ نواز دھانی کھیلے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دو ہزار اکیس